موسیقی یہ ہے قطر سعودی عرب بہرین اور یو اے ای کے درمیان واقعے دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری اتنا امیر کے اس کی پر کیپٹا انکم ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ڈالرز جو کہ امریکہ سنگاپور اور ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے بڑی بڑی بیلڈنگز شاپنگ مالز مہنگی گاریاں اسی لیے قطر کو میڈلیسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتہ ہوا سہرہ تھا جس میں غربت بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو پھر یہ اتنی بڑی نٹرانسفورمیشن کیسے ہوئی جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سے سب سے غریب تھا آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے اس ویڈیو کے انڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور یو اے ای قطر کو پسند نہیں کرتے اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو سولہ میں جب قطر کے امیر عبداللہ السانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی جس کے مطابق برٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفنڈ کرنا ہوگا اور قطر بدلے میں اگلے پچپن سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں برٹن کا شیئر ہوگا انیس سو چالیس میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکاور ہوئی انیس سو ساٹھ تک قطر میں تیل کی کھوج اور زمین سے نکالنے کا کام پروج پہ تھا اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی لیکن پھر انیس سو ستر میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا نورتھ فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفٹیبل نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے ہی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی اور یہ ڈسکوری آفیشل ڈاکیمنٹس میں ہی دب گئی 1971 میں قطر کو بریٹن سے آزادی مل گئی اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا آزادی ملنے کے باوجود اگلے پچیس سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے اور پھر آیا 1995 میں جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ السانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا اور وہ تھا گیس حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریر ٹیکنالوجی گیس لیکویفکیشن میں انویسٹ کیا لیکویفکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکویڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسرے کنٹریز تک پہنچایا جا سکے اس سارے پروسس میں گیس کو ایک سو ایک سٹھ ڈگری پہ تھنڈا رکھنا پڑتا ہے اسی پروسس پہ قطر نے ساری انویسمنٹ کر دی اور آج وہ ایلین جی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنہ، ساؤتھ کوریا اور سپین شامل ہیں اس طرح بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں یہ تو ایک صرف چھوٹا سا حصہ تھا کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سے کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں انہیں ایکسپورٹ بھی بہت سے کنٹریز کر لیتے ہیں مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا ورنہ ونزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باقی تمام کنٹریز پہ بازی لے گیا قطر نے دو ہزار پانچ میں قطر انویسمنٹ آتھورٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطر انویسمنٹ نظر آئے کی چاہے وہ لندن کے بڑے ہوتیلز آفیسز اور اپارٹمنٹ بیلڈنگز ہوں امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہوں ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسمنٹس ہیں لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسمنٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز، روڈز، ائرپورٹس، ریسرچ سینٹرز اور فائننشل سینٹرز بغیرہ پر لگا چکا ہے ایون کے ابھی فیفا ورلڈ کپ جو کہ شاید دنیا میں سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ بھی قطر میں ہی ہو رہا ہے کیونکہ ایسے سٹیٹ آف تی آرٹ سٹیڈیمز پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہی ہیں ان ساری انویسمنٹس کا مقصد ہے آئل اور گیس کے آلٹرنیٹیو انکم سورسز کریئٹ کرنا اب یہ تو تھیر قطر کی ایکنومک سائٹ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹورک شروع کیا جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا اور نیا امیر خلیفہ بن حماد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ سے پہچان بہت ضروری ہے پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کا نارٹیف پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت زبردست رول پلے کیا ہے دوہزار دس کی عرب سٹرنگ کے دوران بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹسٹ کو آنئر کیا تھا اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسرے کنٹریز سے اسے زبردست کریٹسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا الجزیرہ کا انفلوینس اتنا زیادہ ہے کہ دوہزار سترہ میں جب سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا سعودی عرب اور یو اے ای میں تو الجزیرہ دوہزار سترہ سے اب تک بین ہی ہے قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا اور اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی ایون کوئیت اور اومان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے دوسرا قطر کے ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے گو کے سعودی عرب اور یو اے ای قطر سے کافی ناراض ہیں مگر انٹرنیشنلی سارے کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرن سٹیٹ سمجھتے ہیں اور اسی لیے پوری دنیا میں سوائے چھے کنٹریز کے کسی نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر اس تک وہ الیکٹریسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پرڈکشن نہیں بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے ابھی ریسنٹ رشین یوکرین وار میں رشیہ کی جانب سے گیس پائپلائن کی بلوکیج کے بعد قطر گیس کی ڈیمانڈ دس گناہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی دوہزار بائیس میں قطر کی انرجی ایکسپورٹس پہلے ہی سو بلین ڈالرز گروس کر چکی ہیں تو کل کو جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے وہیں قطر کو اس چینج سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے اور ریسنٹلی وہاں پہ لیبر کلاس کی کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں لیکن سٹل قطر باقی عرب دیشوں کے مقابلے میں کافی اوپن سٹیٹ ہے جہاں میڈیا کی آزادی ہے ایکنومک کنڈیشنز بہتر ہیں اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو کہ شاید نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے مگر پولیٹیکل ڈیفرنسز کرپشن اور ریلیجس ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس وقت غربت، بھوک اور بدمنی کا شکار ہے قطر کی آبادی کا ساٹھ فیصد ساؤڈیشنز ہیں انڈینز پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی قطری پاپولیشن کا سب سے بڑا گروپ ہیں اپنے دیش اور پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کرتے یہ لوگ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے اپنے کنٹریز اتنے خوشحال ہوں گے کہ انہیں ساتھ سمندر پار اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے ہر وقت سوشل میڈیا پہ لڑنے والے یہ لوگ باہر کے کنٹریز میں بلکل مل جل کے رہتے ہیں دکھ پانٹے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن جیسے ہی واپس اپنے کنٹریز میں آتے ہیں تو وہی پرانے پولیٹیکل ایجنڈے سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کو برا کہنے اور سمجھنے لگتے ہیں نہ جانے یہ حالات کب بدلیں گے کب اس سب کانٹیننٹ کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پولیٹیشنز کی ڈرٹی پولیٹیکس کا حصہ نہیں بنیں گے اس برین بواشنگ سے باہر نکلیں گے دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے اور فائنلی یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں اپنے کنٹری کو اس مقام تک لے کے جانا ہے جہاں پہ آج نوروے اور پتر ہیں موسیقی